ہلو فرنڈز تو کہانی شروع ہوتی ایک گیگن نام کے لڑکے سے جسے پال پوس کر بڑا اس کے گرنڈ ماں اور گرنڈ پانے کیا تھا وہ گیگن کے بیسٹ فرنڈز تھے اور ندی کے پاس فارے لائٹ ہاؤس میں کام کرتے تھے لیکن وہ کوئی عام لائٹ ہاؤس نہیں تھا ہر رات گرنڈ پا لائٹ آن کرتے تھے جس سے وہ دوسری دنیا کے اندیرے کو وہاں سے دور رکھ سکے ایک خطرناک شکاری کہا جاتا ہے جس دن یہ لائٹ بند ہوئی تو شکاری ندی میں آ جائے گا اور ڈونڈے گا اس شمتکاری ہرن کو جس کے سنگوں میں جادوی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں اس کی سنگوں سے پانی کی ڈھارا بنتی ہے اور زندگی بنبتی ہے اور اگر وہ شکاری اس جادوی سنگوں کو لے گیا تو ندیہ سوک جائے گی اور جیون خطرے میں آ جائے گا خیرہ بھی ندیہ سبھی سلامت بہر رہی ہے اور زندگیہ گزر رہی گیگن آج شہر میں ہونے والے پارٹی میں ڈی جے بننے والا تھا اس لئے وہ بہت خوش تھا یہ گیگن کی بیسٹ فرنڈ موئے ہیں وہ دکان سے ایک سیڈی خریدتا ہے اور اپنے گرنٹ پرنٹس کے پاس جاتا ہے وہ اپنے گرنٹ پاک کو اپنا لایا ہوا میوزک سناتا ہے اور وہ اپنے زمانے میں کمال کے ڈانسر ہوا کرتے تھے پر اب ان کی عمر ہو چکی تھی اور اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا وہ گیگن کو اس چمتکاری ہرن کی کہانیاں سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ہرن کی ڈانس کی وجہ سے یہ ندیہ بہتی ہے اور یہ لائٹ ہاؤس کبھی بن نہیں ہونا چاہیے نہیں تو وہ شکاری آج جائے گا پر گیگن کو یہ صرف ایک کہانی لگتی تھی گرنٹ پا ہر روز شام ہوتے ہی لائٹ جلا دیا کرتے تھے گیگن بھی وہاں کی صاف سپائی میں ان کی مدد کرتا تھا اس دن بھی گیگن وہی کر رہا تھا اور اس دن اس کی گرنٹ پا ہمیشہ کیلئے اس سے دور چلی گئے شہر کے سارے لوگ اس کی فینرل میں پہنچتے ہیں لیکن اس کی گرنٹ ماں بہت سیڈ ہوتی ہے پر وہاں کے لوگ انسانوں کے جانے کا غم نہیں مناتے تھے بلکہ ڈانس سے اس انسان کی زندگی کو سلیبریٹ کرتے تھے سارے شہر کے لوگ ڈانس کر کے گرنٹ پا کی خوبصورت زندگی کو سلیبریٹ کرتے ہیں آخر اس کی گرنٹ پا بھی تو کمال کے ڈانسر ہوا کرتے تھے اب اس لائٹ ہاؤس ذمہ داری گیگن کو دی گئی تھی اور گیگن اپنے گرنٹ پا کی جانے سے بہت ناراض تھے اور یہ لائٹ ہاؤس کو جلانا چھوڑ دیتا ہے اور وہ شکاری پھر سے اپنیمیشن پر نکل جاتا ہے موہے دیکھتی ہے کہ گیگن بہت اداس لگ رہا ہے اور اسے دوپہر کو ندی کے کنارے ملنے کو بلاتی ہے گیگن آج رات کی پارٹی میں ڈی جے بننے سے منع بھی کر دیتا ہے اور وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر موہے کا انتظار کرتا ہے وہاں دو فروکس گیگن کے ہاتھ سے مٹائی چھین لیتے ہیں اور ان دونوں فروکس کے بہت سارے بچے تھے پر ان کا ایک بچہ ان سے بچھڑ جاتا ہے گیگن وہاں ایک بیٹھ پر چھڑ کر گرنٹ پا کا ڈانس دیکھنے لگتا ہے تبھی تیز ہواوں کی وجہ سے وہاں کے بیڑے اٹھتی جا رہی ہے اور ایک بیڑ گیگن کا ہیڈ فون اپنے مو سے گیچ لیتی ہے گیگن اس کے پیچھے باگتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور باگتے باگتے وہ ندی میں گرنے سے بچتا ہے وہ بیڑ اس کا ہیڈ فون چبا جاتا ہے تبھی وہاں موہے آتی ہے اور اسے اوپر گیچتی ہے اور گیگن کو کچھ کھانا چاہتی تھی اسے ندی کے اس پار لے جا رہی تھی پر ندی پار کرتے ہوئے گیگن اس ندی میں گر جاتے ہیں موئے اسے گڑھ لکھتے اور وہ بھی اس کے بیچے بیچے ندی میں آنے لگتی ہیں ندی میں وہ بہتے بہتے کئی دور کنارے پر پہنچتے ہیں گیگن اس سے پوچھتا ہے کہ یہ چل کیا راہ ہے ہم کہاں ہیں اور ہم واپس کیسے جائیں گے موئے ڈانس کرتے کرتے پانی کے اوپر چل رہی تھی یہ دیکھ کر گیگن حیران تھا کہ وہ ایسے کیسے کر پا رہی ہے وہ بھی اس کی طرح پانی پر ٹرائے کرتے ہیں پر وہ ڈوب جاتا ہے بیٹے بیٹے اب رات ہو چکی موئے اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں اپنے گرینڈ ماں کے مرنے کے بعد آئی تھی یہ جگہ میجیکل ہے گیگن اپنے گرینڈ پارنٹس کی ویڈیو موئے کو دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آخری بار وہ اپنے گرینڈ پاکو بھائی بھی نہیں بول سکا صبح گیگن کو وہاں کے فروکس اٹھاتے ہیں موئے اسے اس فروکس کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ تم سے معافی مانگ رہے ہیں اس کے مٹائے چھرانے کے لیے پر انہیں پچاس بچوں کی پیٹ بھی تو پالنے ہیں پر ان کا ایک بچہ مل نہیں رہا موئے گیگن کو لے جا کے بینی اور بینی نام کے دو بڑے بڑے ہرن سے ملواتی ہے گیگن کو لگ رہا تھا کہ وہ سپنا دیکھ رہا ہے پر موئے اسے کہتی ہے کہ یہ سپنا نہیں حقیقت ہے ابھی وہاں اور سارے بڑے بڑے ہرن آ جاتے ہیں جن کی کہانی ان کی گرینڈ پا سنایا کرتے تھے اور وہ سبھی ڈانس کرنے لگتے ہیں اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گرینڈ پا کی کہانیاں سچی تھی ان سارے ہرن کا کینگ پیٹرک نام کا ایک ہرن تھا جس کی سینگیں سب سے بڑی اور سنہری تھی موئے گیگن کو اسے ملواتی ہے پیٹرک اسے دادا جی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ کیسے انسان تیگیگن اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی کمال کے ڈانسر ہے اور ایک کمال کے لائٹ ہاؤس کیپر پیٹرک اسے ندیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہی ہے جو دنیا کی ہر چیز کو آپس میں جھوٹتی ہے اور اس کے جشن میں ڈانس سے جوڑ جا بنتی ہے وہ واپس ان ندیوں کی ہو جاتی ہے یہ ندیا ہی جیون کا آدار ہے وہ شکاری بھی اس بڑے ہیرن کی تالاش میں وہاں پہنچ چکا تھا اور اس کے راستے میں کئی طرح کیپس لگانے لگتا ہے تاکہ وہ انہیں پکڑ سکے وہاں کے ہیرن ہرلن نام کا گیم کلتے ہیں جو گیگن بھی کھیلا کرتا تھا کلتے کلتے ہیرن گائل ہو جاتی ہیں اور گیگن وہ ایک ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے اور گیگن اپنا کمال اس کو دکھاتا ہے اور اپنے ٹیم کو جتوات بھی دیتا ہے سبھی گیگن کو سر پر اٹھا لیتے اور ہارنے والا ہیرن بال کو دور پھینگتا ہے گیگن اس بال کو لینے جاتا ہے وہاں اسے ایک کنڈر دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کے اندر جاتا ہے وہاں اسے وہی شکاری ملتا ہے گیگن اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ اسے پیس جان لیتا ہے کہ یہ وہی شکاری ہے جو اس کی گرین پا بتاتے تھے وہ گیگن کو اپنی دنیا میں آنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں اس کے دادہ جی بھی ہوں گے پر گیگن اسے کہتا ہے کہ اس کے دادہ جی نے اس پر یقین کرنے سے منع کیا تھا گیگن وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور وہ کسی کو اس شکاری کے بارے میں نہیں بتاتا کیونکہ اسے لگ رہاتا ہے کہ بس اس کا ڈر ہے پیٹرک اسے سمندر کے پاس لے جاتا ہے پیٹرک اسے بتاتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد یہی سے دوسری دنیا کی طرف جاتے ہیں وہاں کا گیٹ کیپیگن کو بتاتا ہے کہ اس کے گرین پا یہاں سے خوشی خوشی گئے تھے وہاں ایک شکاری آ جاتا ہے اور ایک ہرن کا سنگ اپنی گولی سے اڑا دیتا ہے سب ہرن وہاں سے باغنے لگتے ہیں پر بینی باغ نہیں پا رہا تھا اور شکاری رسی پینکر اسے پکڑ لیتا ہے اسے بچانے کے لئے پیٹرک وہاں آتا ہے اور شکاری کے ساتھ لڑنے لگتا ہے اور اسے لگ بگ ہرا دیتا ہے لیکن اس سے گیگن کو پکڑ لیا اور اس کے بدلے میں وہ پیٹرک سے اس کی سنگیں مانگتا ہے اور وہ پیٹرک بان دیتا ہے پیٹرک رسی کول کر اس کی طرف بڑھتا ہے وہ شکاری اس پر گولی چلا دیتا ہے ساری ندیہ سوکنے لگی تھی اور ہر طرف اندیرہ ہو گیا تھا گیگن وہاں دیکھتا ہے کہ پیٹرک مرا پڑا ہے اور اس کی سنگیں بھی نہیں رہی وہ رونے لگتا ہے کہ سب اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اگر وہ لائٹ ہاؤس جلا دیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا گیگن سب اندر کی طرف باگتا ہے وہاں وہ شکاری سنگیں لے کر جانے والا ہوتا ہے وہاں کا گیٹ کیپر گیگن کو کہتا ہے کہ سنگوں کو پانی میں گرانا ہوگا جس سے ندیوں میں پھر سے جان آ جائے گی گیگن پتر مار کر ندی میں اس کا بندوب گرا دیتا ہے اور اس کی لائٹ بھی توڑ دیتا ہے وہاں کی مچلہ بھی گیگن کی مدد کرتی ہے اور گیگن سنگوں کو پانی میں گرانے میں کامیاب رہتا ہے پانی میں گرتے ہی پانی سے پیٹرک کی تصویر بنتی ہے اور اس کی سنگوں سے ایک روشنی نکلتی ہے جس سے وہ شکاری ختم ہو جاتا ہے گیگن بھی پانی میں گر جاتا ہے وہاں کی مچلہ اسے باہر لانے میں مدد کرتی ہے وہاں اسے ان فروک کا کویا ہوا بچہ بھی ملتا ہے گیگن واپس جا کر فروکس کو بچہ سومتا ہے سارے فروکس خوشی سے جھومنے لگتے ہیں جاتے جاتے فروکس کو ایک اس بھی کرتے ہیں وہاں کی مچلہ گیگن کو پانی کے اوپر چلنے میں مدد کرتی ہے تب جا کر اسے موئی کا پانی کے اوپر چلنے کا راست پتا چلتا ہے اب بینی کو وہاں کا کنگ بنا دیا جاتا ہے اس کے سر پر بڑے اور سنہرے سینگ ہو چکے تھے گیگن اور موئے وہاں سے لوٹ کر اپنے شہر آ جاتے ہیں موئے گیگن سے کہتی ہے کہ چلو آج رات پارٹی میں ملتے ہیں تو گیگن اسے کہتا ہے کہ پارٹی تو کھل تھی نہ تب موئے بتاتی ہے کہ ہم صرف چند گرنٹی کے لیے وہاں گئے تھے کہا تانا کہ وہ جگہ میجیکل ہے گیگن واپس سے دیجے بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ جا کے سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کا لائٹ آن کرتا ہے وہاں اسے گرنٹ پا دکھائی دیتے ہیں گیگن آخری بار اسے ملتا ہے اور وہ بہت خوش تھے اور فائنلی رات کے پارٹی میں شہر کے لوگ ڈانس کر کے اپنی زندگی کے ہونے کا جشن مناتے ہیں موئے کافی اچھا ڈانس کر رہی تھی اور گیگن بھی ڈی جے بجاتے ہوئے ڈانس کر رہا تھا اور اسی طرح یہ زندگی آگے بڑھتی رہی اور اسی کے ساتھ ہماری یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے تو فرنڈز اگر موی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولے شکریہ